پاکستان ٹیکنالوجی کے میدان میں جس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے یہ وومن پروٹیکشن ایپ بھی اسی کی ایک عملی تصویر ہے اپریشیٹ کرتی ہوں کہ جو میری بچیاں میری بہنیں یہاں کام کر رہی ہیں وہ اپنی دوسری خواتین کے لیے مشلے رہ بھی ہیں ایمپاورمنٹ آپ کی ایکنامک ایمپاورمنٹ ہے آپ کی سوشل ایمپاورمنٹ ہے آپ کی لیگل ایمپاورمنٹ ہے آپ کی پولیٹیکل ایمپاورمنٹ ہے تو یہ سارے جب آپ محاضو پہ حقیقی طور پہ باختیار ہو جاتے ہیں تو یقیناً وہی عملی وومن ایمپاورمنٹ کلاتی ہے جب میریٹ کی بالا دستی ہوئی تو خواتین جو ہیں انہوں نے ہمیشہ ہر ادارے میں لیڈ لی جہاں جہاں خواتین جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں ان کو ایک ایمپاورمنٹ فورس کے طور پہ حکومت ایکنامک فرانٹ پہ یوٹیلائز کرنے جاری ہے السلام علیکم پرگرام ویٹو کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوست رمشہ آوان ناظرین آج میرے ساتھ میڈم فیٹ دو ساشک آوان صاحبہ موجود ہیں جو کہ خواتین کے حقوق کے لیے بہت ہی ایکٹیپلی کام کرتی ہیں اور خواتین کو بارک تیار دیکھنا چاہتی ہیں خواتین کے حقوق کے مطلق اور ویمن سیفٹی ایپ کے مطلق ان کی کیا رہی ہے آئیے ان سے جانتے ہیں موسیقی 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 سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گی کیونکہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان ٹیکنالوجی کے میدان میں جس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے یہ وومن پروٹیکشن ایپ بھی اسی کی ایک عملی تصویر ہے دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کو ہماری جو خواتین ہے اس سے کیسے مستفید ہوتے ہیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ اسے روشناس کرانے کے لیے اس ایپ کے فوائد ان تک پہنچانے کے لیے ایک معصر اگاہی مہم چلانے کی ضرورت ہے اور مجھے یہ جان کی خوشی ہوئی ہے کہ مختلف انیورسٹیز اور پبلک سیکٹر انسیٹوشن اور پریویٹ سیکٹر کالجیز اور ایڈر وومن ریلیٹڈ جو حبز ہیں دیارال آن بورڈ اور دیار دی بینیفیشلیز ایپ آلسو تقریباً پچیس ہزار کے قریب خواتین جو ہے وہ اس ایپ کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو ریجسٹر کیا ہے اور یہ ایک ایسی سوچ ہے کہ جو ان کی طاقت ہے ان کو پتا ہے کہ میں گئر محفوظ نہیں ہوں اب میں میرے پاس ایک ایسا میرے ہاتھ میں ٹول ہے کہ اگر میرے جہاں پہ کوئی سیکیورٹی کے لیے چیلنج آیا تو ای کن سکیور مائی سیلف جسٹ ان فارمنگ کوئی دوسرے اپریشیٹ کرتی ہوں کہ جو میری بچیاں میری بہنیں یہاں کام کر رہی ہیں وہ اپنی دوسری خواتین کے لیے مشلے راہ بھی ہیں اور وہ اس ایپ کے مفادیت اور اس کے ساتھ جو اوورال سیکیورٹی اینڈ پروٹیکشن سپورٹ ہے اس کو زیادہ زیادہ جاگر بھی کریں اور میں اس میں انفرمیشن منسٹری کے پلیٹ فارم سے ان کی آواز کو اور زیادہ تکویت دینے کے لیے پر عظم ہوں اور وزیر اللہ عثمان بزدار کی قیادت میں انشاءاللہ صوبے پنجاب کے اندر بسنے والے جو خواتین ہیں ان کو ہم تمام جو سوشل کلچر ریلیجیس ان کا حق ہے وہ فراہم کریں گے اور یہ منصوبہ اس میں ایک معامل ثابت ہوگا میڈم آپ کی نظر میں مومن امپاورمنٹ کیا ہے مومن امپاورمنٹ میں سب سے پہلے تو آپ اگر باختیار ہوتے ہیں تو آپ کو وہ باختیار ہونا صرف لفظی باختیار ہی نہیں امپاورمنٹ آپ کی ایکنامک امپاورمنٹ ہے آپ کی سوشل امپاورمنٹ ہے آپ کی لیگل امپاورمنٹ ہے آپ کی پولیٹیکل امپاورمنٹ ہے تو یہ سارے جب آپ محاضو پہ حقیقی طور پہ باختیار ہو جاتے ہیں تو یقیناً وہی عملی مومن امپاورمنٹ کلاتی ہے ان میں سے اگر ایک بھی سیگمنٹ ہے یا ایک سیکٹر جو اگر وہ میسنگ ہے لنک میسنگ ہے تو وہ کوارڈینیٹڈ جو سپورٹ ہے اگر وہ دستیاب نہیں ہے تو یہ خواب جو ہے امپاورمنٹ کا وہ دوگارت ہے اچھا آپ جس سیٹ پہ ہیں آپ لوگوں کے لیے مشکل ہے خاص طور پر خواباتین کے لیے خواباتین کے حقوق کے لیے اور انہیں امپاور کرنے کے لیے حکومت پنجاب نے کیا اقدمات کی لیکن حکومت پنجاب نے سب سے پہلے جو ہماری ان بچیوں کے راستے میں جو لیگل چیلنجز تھے قانونی تحافظ نہیں تھا قانون ان کے راستے کے اندر کئی نہ کئی اس کی آڑ میں روڑے اٹکائے جاتے تھے تو سب سے پہلے ان کو ان کا وراثت کے اندر جو حق ہے وہ دینا ایک انتہائی اہم عمل تھا حکومت نے جہاں ان کا وراثت میں حق یقینی منایا تو لیگل ری فارمز وہاں اوورال خواباتین کو کارٹیج انڈسٹی کے اندر ہماری سمال انڈسٹی کے اندر ہماری ایگرو بیسٹ انڈسٹی کے اندر اور یونیورسٹی کے اندر کالوجیز کے اندر ہر جگہ ایک ڈسکریمنیٹری جو بیہیوئر تھا وہ ہتم کر کے ہم نے جنڈر ایکوائلٹی کی اور جب جنڈر ایکوائلٹی ہوئی تو خواتین جس میرٹ کا وزیراعظم عمران خان بار بار ذکر کرتے ہیں کہ میرٹ کی بالا دستی ہوگی تو جب میرٹ کی بالا دستی ہوئی تو خواتین جو ہیں انہوں نے ہمیشہ ہر ادارے میں لیڈ لی اور جو سرکاری سرپرستی تھی اس کے ساتھ ساتھ قانونی تحفظ بھی دیا وہاں انسیچوشنل سپورٹ بھی فراہم کی اور ہر فورم پہ وہ ہیلتھ ریلیٹڈ ہو وہ آپ کا ایڈوکیشن چیلنج ہو وہ ہمارا دہات کے اندر بیٹھی عام خاتون کے مسائل ہوں وہ ہمارا روزگار کے ساتھ جوڑا ایک ڈپرائیفڈ ہوم بیس ورکر ہو جہاں جہاں خواتین جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں ان کو ایک ایمپورٹنٹ فورس کے طور پر حکومت ایکنامک فرنٹ پہ یوٹیلائز کرنے جاری ہے اور سیف سیٹی کے اندر جو اس پروجیکٹ کے اندر وومن امپاورمنٹ ہے اس نے باقی اداروں کے لیے بھی ایک ٹرینڈ سیٹ کی ہے تو اسی سے پاکستان آگے بڑھے گا اور خصوصاً جو پنجاب کی ترقی اور خوشحالی کا خواب ہے وہ آہستہ آہستہ خواتین کی عملی شرکت سے ہی تعبیر میں تبدیل ہوگا